اسلام علیکم دوستو میں ہرانہ بوبکر زہیر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل عمران خان کو نظر بند کرنے کی افوائیں پوری کے پوری مارکٹ میں گردش ہیں اس افوائے میں کتنی سچائی ہے ایک تو یہ خبر ہوگی دوسری خبر یہ ہے کہ پورے کے پورے اسلام آباد میں کنٹینر ایسے ہیں لوگوں سے زیادہ کنٹینرز آگے ہوئے ہیں پاکستان میں دو صوبوں میں حکومت ہے پی ٹی آئی کی لیکن اتنا کنٹینر پھر بھی اسلام آباد میں کیسے آ رہا ہے اور دو ہی راستے لگتے ہیں اسلام آباد کو ایک تو پشاور والا اور ایک تو پنجاب والا ایک کنٹینر کہاں سے لائے جا رہے ہیں اس کے بعد رانہ سناولہ کا کیا رد عمل آتا ہے کہ پی ٹی آئی کے جو کارکون ہے ان کو آریسٹ کیا جا رہا ہے اس پر ان کا رد عمل کیا ہے اس کے بعد ایک اور خبر آئی ہے کہ پاکستان کے تاریخ کی سب سے بڑی سروے ہوا ہے جس میں سے ففٹی ون پرسنٹ کی مجورٹی کے ساتھ عمران خان صاحب کو یہ سمجھا گیا ہے کہ وہ ملک کے حالات کو چینج کر سکتے ہیں اس پہ ہم ڈیٹیل بات کرتے ہیں تو سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو سب سے پہلے بات کرتے ہیں عمران خان صاحب کے نظر بند کے حوالے سے عمران خان صاحب نے خود بھی کہا ہے کہ مجھے نظر بند کیا جا سکتا ہے میرے پر رسٹکشنز لگائی جا سکتی ہیں انہوں نے وہاں پر جلسہ کرنا ہے آزادی مارچ کے نام سے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اسلامباد میں سارے لوگ کٹھے ہوں تو ہمیں جلسہ کرنے دیا جائے ایک بار یاد رہے کہ نواز شریف صاحب کو بھی نظر بند کرنے کی کوشش کی گئی تھی لیکن نواز شریف صاحب اس ٹائم کے مقبول ترین لیڈر تھے تو ان کو نظر بند کرنا کامیاب نہیں ہو سکا عوام آئی اور ان کو لے کے چلی گئے ابھی بھی عمران خان صاحب کے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے اگر ان کو نظر بند کیا گیا تو عوام کا جمع غفیر ان کے ساتھ ہے کیونکہ جیسے ہی کوئی ایسی کو بات لیک ہوتی ہے کہ عمران خان کے خلاف کوئی بھی ریسٹ وارنٹ آیا ہے تو لوگ کتار در کتار ان کے گھر کی طرف چلے جاتے اور ان کی حفاظت کے لیے معمول ہو جاتے ہیں لیکن اگر ایسی کو بات آتی ہے کہ عمران خان صاحب کے لیے کوئی مشکل پیش آئی تو ان کے جو ووٹرز ہیں وہ ان کے ساتھ چلنے کے تیار ہیں اور لوگوں کو بار بار اس چیز کو فروغ کرنے کی کوشش کی جاری ہے کہ عمران خان کے ساتھ اس جلسے میں شرکت کی جائے اور یہ تو بات بلکل ٹھیک ہے کہ عمران خان صاحب نے خود بھی اس چیز کی تصدیق کیا ہے وسوق ذرائع سے پتا لگیا کہ جی عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ مجھے نظر بند کیا جا سکتا ہے اگر نہیں کیا گیا حکومت کو ان کا رائٹ دینا چاہیے مثال کے طور پر پی ٹی آئی کے کئی کارکن یہ بھی کہہ رہے ہیں اور کئی ٹویٹرز پر یہ بھی ٹرینٹ چلایا جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی نے تو کسی کو نہیں روکا اگر بلاول بھٹو سندھ سے یہاں پر آ کر جلسہ کر سکتے ہیں کتنے زلے پھر کر اسلامباد میں جلسہ کر سکتے ہیں مریم نواز مہنگائی مارچ کر سکتے ہیں حمزہ شہباز آ سکتے ہیں وہ ٹی ایل پی والوں کو آنے دیا تھا مولانا فصل الرحمن کو آنے دیا تھا تو اس طریقے اس کے ان باقیوں کو بھی آنے دینے کا حق ہے یہاں پر اگر وہ دھرنے کی کسی ٹرم سے آئے ہیں کسی سوچ سے آئے ہیں تو امران خان پہلے دھرنے کا سوچ کے آئے تھے لیکن حکومت نے اجازت نہیں دی تو وہ واپس چلے گئے لیکن وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جلسہ کرنا ہے تو عدالت سے انہوں نے رجوع کیا ہے کہ جو لوگ ہمارے کیوں پکڑے جا رہے ہیں عدالت سندھ اسلامباد ہائی کورٹ سے انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے سندھ لوگ کیوں پکڑے جا رہے ہیں تو اسلامباد ہائی کورٹ سے ان کو امید ہے کہ آج ہی ان کے سماعت ہو جائے اور چیزیں جلدی سے لی وائنٹ اپ ہو جائے رانہ سناؤلہ کا اس پر موقع یہ تھا رانہ سناؤلہ کا کہنا تھا کہ ہم لوگ ان کو جن کو ہم نے درفتار کیا چاہے وہ سینیٹر اور جو مرضی ان کو ہم پہلے آئی فائیہ والے بلاتے رہے ہیں ان کی تصدیق ان کے کیسز تھے ان پہ بلاتے رہے ہیں اور ہم نے ان کے لیے یہ کرنا تھا کہ ہم ان کو پہلے پیشوں پہ بلاتے رہے ہیں لیکن وہ پیشوں پہ آتے نہیں رہے پھر ہمیں ان کو وہاں پوچھتا آج کے لیے لے کے جانا پڑا یہ عمران خان کے قریبی لوگ تھے تو یہ ہر گورنمنٹ اپنی بار حد کنڈے پناتی ہے جب بھی کوئی ایسی سیچویشن آتی ہے تو لوگوں گرفتاریوں کے آرڈرز آ جاتے ہیں اور بلا وجہ اداروں کو یوز کر کے گرفتاریاں کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اب یہاں پر رانہ سناؤلا نے بھی اپنے انٹرویو میں بھی کہا پریس کانفرنس میں بھی کہا کہ ہم نے اگر گرفتار کرنا ہوتا تو ہم ڈیریکٹلی ان کو گرفتار کرتے ہیں نہ کہ یہ کہتے کہ ہم لوگ ان کو پوچھتا آج کے لیے لے کے گئے ہیں لیکن ابھی تک وہ وہاں سے رہا نہیں ہوئے تو پی ٹی آئی نے وہاں پر رجوع کر دیا ہے تیسری بڑی بات یہ ہے کہ اسلام آباد کے قریب دو بڑے صوبے لگتے ہیں جس میں دونوں کی دونوں حکومت پی ٹی آئی کی ہے یعنی کہ کے پی کے میں بھی حکومت پی ٹی آئی ہے یہاں بھی پرویز الائی پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں الیکشنز میں وہ ووٹ آف کانفیڈنس میں جو بھی ان کا ہوا تھا ووٹ آف نو کانفیڈنس میں جیت گئے تھے تو یہ پھر سمجھ نہیں آ رہی کہ اتنا کنٹینر تو اسلام آباد میں ہے نہیں تو پھر ان کنٹینر آ کان سے رہا ہے یعنی کہ کچھ ایسی طاقتیں بھی اندر انوالو ہیں جو اس دھرنے کو یا پھر اس جلسے کو کروانا نہیں چاہ رہی اور کہہ رہی ہیں کہ یہ جلسہ نہ ہو اور یہ پائے تک میل تک چیز نہ پہنچے لیکن پی ٹی آئی کے بار بار جو برکرز ہیں وہ اس چیز پر فروغ دے رہے ہیں کہ جی یہ جلسہ ہو اور اس طریقے سے جو بھی انہوں نے اپنی ادھر باتیں کرنی ہیں وہ ہو اور پاکستان میں دوبارہ سے ہائپ کریئٹ ہو اور سب سے بڑی خبر آج کی یہ ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں اس طرح کے وہ ہوتے رہے ہیں پہلے سرویس ہوتے رہے ہیں آئی آر آئی ایس کی طرف سے سروی کیا گیا ہے نائنٹین نائنٹی سیون میں بھی کیا گیا تھا پاکستان میں ایک ہی لیڈر ایسا تھا جو دو تو ہائی اکسریت کے ساتھ حکومت میں آئے تھے اور ان کا نام نواز شریف تھا اس سروی کے مطابق نواز شریف کی مقبولیت تقریباً پینتالیس ویستی ملک میں لیکن اب یہ ریپورٹس آئی ہیں ہر وقتاً پہ وقتاً آتا رہا ہے یہ سرویس آتے رہے ہیں اب یہ ریپورٹس آئی ہیں کہ اس بار اکیس سو لوگوں کا سروی کیا گیا ہے جس میں ففٹی ون پرسنٹ لوگوں کو مقبولیت کے حساب سے دیکھا جائے یا پھر پاکستان کو اس سٹیج سے نکال کر اچھی راہ پہ گامزن کرنے کے لحاظ سے دیکھا جائے تو اکاون فیصد لوگوں نے یہ کہا ہے کہ اس سٹیج پہ اس حالات میں صرف ایک لیڈر ہماری ان حالات کو چینج کر سکتا ہے اور ان کا نام عمران خان ہے اور دوسرے نمبر پہ انہوں نے کہا ہے کہ جو پی ڈی ایم کی گورنمنٹ ہے وہ ان کو جو ووٹ ملا ہے وہ چوبیس فیصد لوگ سمجھتے ہیں پچیس فیصد لوگ سمجھتے ہیں کہ جو پی ڈی ایم کی حکومت ہے کہ پاکستان جس طرح کے حالات چال رہے ہیں تو یہ کوئی حکومت نہیں نکال سکتی ہے ویسے کہ ویسے ہی رہیں گے یہاں کوئی نئی چینج آئے کہ تو ایسا ہوگا لیکن یہ ابھی کہہ سکتے ہیں اگر پنتالیس فیصد کے ساتھ نواز شریف دو تہائی اکثریت کے ساتھ نائنٹی سیون میں پارلیمنٹ میں آ سکتے تھے تو اب تو یہ بڑی شاکنگ نیوز ہے ان کے اپوزیشن کے لیے کہ فیفٹی وان پرسنٹ میجورٹی عمران خان کی آ چکی ہوئی ہے سرویس کے مطابق تو اگر نواز عمران خان آٹھ سے نوزلوں میں ہلکوں میں الیکشن لڑیں گے اگر وہاں سے جیت جاتے تو ایک تو رہنہ ہی رہنہ ہے لیکن ان کی مقبولیت تو ہے پچھلی بار ان نے پانچ ہلکوں میں جیتا حصہ لیا تھا اور پانچوں میں وہ کلین سویپ کیا تھا سب ہلکوں سے جیتے تھے پاکستان کا ریکارڈ بنایا تھا حصہ لفکار علی بٹو نے چار ہلکوں سے جیتے تھے اور عمران خان صاحب پانچ ہلکوں سے کلین سویپ کر کے جیتے تھے جو بعد میں ان کو ایک ہلکہ میاں والی کی سیٹ وہ ہمیشہ رکھتے ہیں اپنے پاس باقی وہ چھوڑ دیتے ہیں وہاں پہ ری الیکشنز ہوتے ہیں لیکن آپ دیکھنے کی ضرورت ہے ضرورت ہے کہ ففٹی وان پرسنٹ مجورٹی کے ساتھ خان صاحب کیا دوبارہ آ سکتے ہیں اور حکومت کیا ان کو وہ دھرنے یہاں پھر جلسے کرنے دے گی تو جیسے کوئی نئی اپڈیٹ آتی ہے تو ہم آپ کو اسے اگاہ کرتے جائیں گے ہوپسو آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجئے گا اللہ حافظ